سورت الانام آیت نمبر 32 میں ہے اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا اور آخرت کا گھر بہتر ہے فرہیز کاروں کے لیے کیا تم سمجھتے نہیں اس آیت کے مطابق دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے لیے بنائی گئی ہے دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے نیز زندگانی دنیا کو کھیل اور تماشا سے تشبیح اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مقفی ہونے کی وجہ سے بصیرت اور ظاہر برست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں اور ان غلط فہمیوں میں فس کر لوگ حقیقت الامری کے خلاف ایسے ایسے طرزیں ملک دیار کر لیتے ہیں جن کی بدلوں کی زندگی محض ایک تھے کھیل تماشا بن کر رہ جاتی ہے مثلا یہاں جو شخص بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حقیقت اصل میں کسی ڈرامے کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے حالانکہ حقیقی بادشاہ ہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی ہدایت کا ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معصول ہو جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ سادر ہو جاتا ہے ایسے ہی کماشی اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں کہیں کسی ولی جدیوی کے درباز سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں حالانکہ وہاں سے حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے حالانکہ غیب کی علم کا وہاں شائبہ تک نہیں کہیں کوئی لوگوں کا رازی کو نوائے ہے حالانکہ بچالہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے کہیں اپنے آپ کو عزت اور ذرت والا نقصان پہچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں کی بریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے گویا کہ وہی گردو پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے حالانکہ بندگی کی زلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگاوا ہے بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے